جتنا سبرنا ہے تو سبر جتنا سبرنا ہے تو سبر حالیکن اللہ سے ڈر آگیا نا اللہ سے ڈر چار سو مرتبہ سے زیادہ اللہ نے فرمی اتقو اللہ اللہ سے ڈرو گناہ چھوڑو جب ڈری نہیں ہے تو جو چاہے کریں پردے کے بارے میں تو ہی ہی ہے میں تو صرف تین آیتیں رس کروں گا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستنک احد من النساء من النساء انتقیتن فلا تقضعن بالقول بالقول فیتمع اللذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معلوفا سورہ احزاب آیت نمبر 32 پارہ نمبر 22 پہلا جملہ میرے اور میرے بہو بیٹیوں کے دل کو ہلا دینا چاہیے آپ کے دلوں کو ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے لئے اکل مند کہے گی میرے تک اور میرے قیامت تک کی بہو بیٹیوں کے لئے یہ ہے اے خبرتار کر دیا اے نبی آگے سنیں گے ہی جائیں گے ہم تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی نامے کفون نفسی انی الحوا گناہ کے خیالاتیں عمل نہ کریں اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نام میرے مرد سے بولنے میں جبکہ بزرورت بولنا پڑے نزا کر مت کرو اس سے ایسے شخص کو تمعاً خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خراب بھی ہے اور قائدہ افت کے معافق بات کہو کیونکہ صرف نسبت بلا تقوی ہیچ ہے کیا آپ فرما رہے ہیں بلا تقوی نسبت ہیچ ہے کیسے حضرت دوت علیہ السلام کی بیوی کا کام بنا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک کی وہ بیوی ہیں کام نہیں بنا آپ آگے کر لڑائیں آپ خود سوچ لیں ہم حضرت نو علیہ السلام کی بیوی کا کام بنا کیا نسبت تھی بیٹے کا کام بنا کیا نسبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ کے گھاڑے دوست آذر کا کام بنا نہیں بنا کام نسبت ہے کیسی ہنچی ابو طالب کا کام بنا کیسی ہنچی نسبت جان دینے والے ہر موقع پر کام آنے والے نسبت سے کام بنا تو اس میں کیا اشارہ آ رہا ہے کہ چاہے آپ کے بابا حافظ ہو عالم ہو مفتی ہو اللہ والا ہو شیخ الحدیث ہو امام صاحب ہو موزن صاحب ہو جو بھی نسبت ہے لیکن نیک آدمی کا جو گھر والے ہیں ان کا نسبت سے صرف کام نہیں بنے گا بلا تقویٰ نسبت ہی چاہے ہماری بہو بیٹیوں اور ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے ہم نے اپنے گھر میں آگ لگائی ہے بے پردگی کی ناچ گانا کبھی جناب وہ ڈے کبھی یہ ڈے کبھی برس ڈے جناب اور تقویٰ کا تقاضہ یہ ہے جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی ہوتی ہے تم سادہ مزاجی سے اس انداز کو مت استعمال کرو بلکہ ایسے موقع پر تکلف اور احتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر گفتگو کرو یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور رکھا پانو کہ یہ طرز ایک ہی جملہ افت کا محافظ ہے یہ طرز کیونکہ باتوں سے بھی دو ہوتا ہے نا معاملہ لیکن شرعی وجبوری کیا جیسے دیور سے ضروری بات کرنی ہے پیسوں کے لئے گھر میں شور ہے نہیں لیکن تنہائی نہیں ہے تنہائی گھنا ہو جائے گا ارام ہو جائے گا تو بھاری آواز سے دیور صاحب وہاں پیسے رکھ دیجئے گا وہ ماسی کو دینے آواز بھاری کر کے دکان پر آواز بھاری کرتی ہو کسی لئے محرم ساتھ ہونا چاہئے وہ بات کرے آپ بتائیں مجھے یہ پسند ہے اور جس کے نمبر ون ہے خاتون کا وہ کہہ گئے آپ لے آئے بس حضرت حسن وسیل رحمت اللہ علیہ تابعی ہے ایک سو بیس صاحبہ رضان علی مجمعن کی ظاہرت کی ہے مجھے بس ان کی بات سمجھ میں آگئی غلام کو خرید کر لائے غلام کتنے پیسے لے گا کہ جو آپ دیں گے غلام کی کوئی حسیت نہیں ہوتی غلام کون سا کپڑا پہنے گا کہ غلام کی کوئی حسیت نہیں ہوتی جو آپ پہنائیں گے پہن لیں گے غلام تمہارے جو ہے وہ کھانے کا کیا خوشی ہے کہ آپ جو کھلائیں گے ہم کھالیں گے ہم غلام ہیں حضرت حسن وسیل رحمت اللہ علیہ بیوش ہو گئے خوش آیا فرمایا غلام تجھے آزاد کرتا ہوں جزاک اللہ وجہ وجہِ غلام تمہیں مجھے اللہ سے جینے کا طریقہ سکھا دیا جو اللہ کھلائے لبیک جو اللہ پہنائے لبیک جہاں اللہ رکھے لبیک اور جس نام سے جو پکارے لبیک حضرت حسن وسیل رحمت اللہ علیہ اللہ والے نہیں تھے تابعی نہیں تھے لیکن اصلا میں آگے کے لئے نسیت ہوتی ہے یہ ایسی بہو بیٹیاں ہیں جو آج تک مارکٹ نہیں گئی ہیں شادی شدہ بھی کیونکہ جیسے بیان ہوتا ہے تو خط اور ایمیل آ جاتے ہیں کسی نے لکھا ہے کہ آخری دفعہ میں کب کہیں ہوں مجھے یاد نہیں کسی نے لکھا صرف سال میں دو بار وہ بھی شوہر کے ساتھ پہلے بابا کے ساتھ جاتی تھی صرف دو بار کسی نے لکھا صرف ایک بار یہاں تو روزہ نہ دھکے کھا رہی ہیں یہ میچنگ رہ گئی یہ میچنگ کے بندے جو ہیں وہ صدر میں ملیں گے یہ دپڑا رنگ کرانا ہے وہ جڑیا مدار میں ہوگا یہ فلانا ہوگا پھر بیٹی کی باری آئی ساری زندگی اسی میں دھکے کھا رہی ہیں مارکٹوں کے اندر جبکہ یہودی علم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا پھر حضرت جبری علیہ السلام خدمت اکدس میں آزر ہوئے اور عرض کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ستر ہزار حجابات کی پیچھے سے فرمایا کہ میری سب سے پسندیدہ جگہیں جو رہے وہ مساجد ہیں اور بری جگہیں گندی جگہیں مارکٹ ہیں بیٹھی ہوئی ہیں ساری سارا دن وہاں پر شام تک بیٹھی ہوئی ہیں شوڑ بیچارہ بیمار بیٹھا ہوا ہے وہ گھر پر بچے بوکے بیٹھے میں یہ دھکے کھا رہی ہیں اور بار بار بھوک لگ رہی ہے بار بار دکاندار کے پاس جا کر دھئے بڑے دینا آواز بھاری ہوگی روزہ رکھتی ہو نہیں رکھتی ہو اکیلے جانے کی ضرورت کیا پھر لئے یہ بتاؤ ضرورت کا مطلب ہے جس کے نونے سے نقصان ہو ضرر ہو ہم بھی خاموش ہیں مرد تھک جاتے ہیں کتنی بار ہم دفتہ سے چھٹی لیں کتنی بار اپنا دکان بند کر رہے ان کی تو میچنگ ختم نہیں ہوتی معصوم بچیوں کو بھی میچنگ میں لگا دیا ہے بھئی ٹھیک ہے صحیح کوئی منع بھی نہیں ہے لیکن ایسے دھکے کھانا باریک دھپٹے جسم پورا نظر آ رہا ہے آگے پیچھے اور اس کے بعد دھپٹا پہلے ہم گاؤں والے ہیں پہلے برکا اترا پھر بڑی چادر اتری ہیں پھر دھپٹا اترا پھر اس کی جگہ جو ہے وہ نیٹ والے دھپٹے نے لے لی سارا جسم نظر آ رہا ہے اور چست لباس بچے بچیاں برباد ہو رہے ہیں پھر وہ بھی پھیک دیا پھر مارکیٹ میں پہلے برکے سے ہوتے ہوتے اب آج ساتھ سینہ تانکے جا رہی ہیں بےہیا اللہ کا عذاب ہے ان کی اکلوں پر تم خود اپنے پیشوں کو چھپاتی ہو گوشت کو چھپاتی ہو دودھ کو چھپا گے رکھتی ہو اس میں بھاگنے کی طاقت نہیں تمہارے اندر بھاگنے کی طاقت ہے پچھتھڑک پر نظر آئیں چند بے پردہ بیویاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا گڑ گیا پوچھا تمہارے پردوں کا کیا ہوا کہ اب تمہارے پردے کا کیا ہوا کہا مردوں کے عقل بر پڑ گیا اللہ گھردن پکڑیں گے اگر توبہ نہیں کی تو اتنا پڑھائی کا پاگل بن گئے کہ جو ٹیچر کرے بیٹی بیٹی گال پر ہاتھ تمہارے پلیس 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 اور وہ جو دو پرشن مجھے نہیں پلا ملتا ہے نہیں ملتا جو گن شوٹ سکھاتے ہیں وہ کیا حرکتیں کرتا ہے جس کو آیا نہیں ہے کیسے گندے کام کرتا ہے وہ گھٹیا آدمی جو نیک لوگ ہیں نیک لوگ ہیں جو گھٹیا ہے گھٹیا ہے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے اپنی رحمت سے لیکن گھر کیسے گھر ٹھیک ہوگا بچے کیسے تعلیم حاصل کریں گے شوہر ایک دفتر میں بیوی دوسرے دفتر میں بچے بیوی سٹر میں یہ مہینے کے دس ہزار روپے لے کر ہمارے بچوں کو دین سکھائیں گے عذاب ہے نا اکل پر پیسے نے اندھا کر دیا ہمیں اور پھر گھر میں بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے مارکیٹوں میں درکے کھا رہی ہیں شوہر بچے کو سنبھال رہے ہیں پتہ ہے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں ظالم شوہر ہو تو پھر پیروں میں بیٹھیں گے اور جو دین پر چلے تو آنکھیں دکھائیں گی ان کو شوہر کریں گی کیسے رابیہ بسیشہ بنیں گی ارے جو کپڑے آئے ہیں اللہ آپ کو شکر ہے ایک اللہ والے ناشکری کی وجہ سے مسئبت ہوتی ہے کہ حضرت دعوت ہے فرمایا ٹھیک ہے حضرت پہلے نمکین یا میٹھا بھئے میٹھا لے آؤ پہلے تو ایک پیالی تیلی پھر کہا اور لے آؤ حالانکہ یہ منع ہے آدھا معاشرت میں کہ وہ شرمندہ نہ ہو جائے سب مرید حیران کہ آج کیا ہو رہا ہے پھر جناب اور لے آؤ اور لے آؤ آخر میں اس بان شرمندہ ہو گیا کہ اب تو ہے ہی نہیں کہا وہ برطن لے آؤ برطن چاٹنے لگے اپورید نے کہا تو یہ پسلا کیا ہے اس نے جیسے ہی چاٹا آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اتنا نمک ڈلا ہوا تھا کہ موں میں فوراں ایک دوچ حالے پڑ گیا روتے ہوئے حضرت کے ہاتھ پکڑ لیے کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا بتا ہے ہی نہیں فرمایا تجھے بتاتا تو بیوی کی پٹا ہی کرتا تو اور اللہ کے پیارے پیارے طریقوں سے اتنی پیاری پیاری چیزیں ملی ہیں ایک بار اگر اکھیر مکس جو ہے وہ نمکین زیادہ ہوگے تو کیا فرق پڑ گیا میں اللہ سے شکایت کروں آپ سے شکایت کروں پھر وہ بزرگ ہوتے ہوئے کہنے لگے لطف زجن واہ واہ گہرے زجن یہ بھی زجن واہ واہ کیوں بھی زجن واہ واہ ماں کے پیٹ سے لے کر اللہ نے اتنے نعمتیں دیئے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کبھی تکلیف آگئی مہنگائی کا معاملہ ہو گیا تو ہم سبر کرتے ہیں شکر کا اصل گناہ نہ کرنا اللہ ملتے ہیں سبر کا اصل گناہ نہ کرنا اللہ ملتے ہیں ویسے بھی ہم خوش ہیں ایسے بھی ہم خوش ہیں یا ہماری بھو بیٹیوں نے تماشا لگا رکھا ہے جو بے وکوف ہے ان کی بات ہی نہیں کرتا جو دین کا لیبل لگا ہوئے ہر وقت تنظر وقت وہ دیکھ کر چیزیں تم نے مجھے دیا کیا ہے ارے اللہ نے کیا دیا ہے یہ تو سوچ شور کیا دے گا تجھے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا اسے شکر ادا کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ اللہ سے دور تو اللہ بانا سے دور تو اللہ سے دور علماء سے دور تو اللہ سے دور ابھی پردے کی آیتیں سن کر جائیں گے جا کے پٹائی کریں گے جا کر ارے بھائی تو برباد تو ہم نے کیا ہے نا تو اب طریقہ پوچھو کس طرح گھر میں پردہ آئے گا جب دلچاہ نکل گئیں جب دلچاہ نکل گئیں اس شور نے منع کیا کہ مت نکلنا گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی نے پیغام بھیجا کہ مجھے شور نے نکلنے سے منع کیا ہے بابا بیمار ہو گئے فرمائے مت نکلو بابا کا آخری وقت ہے مت نکلو بابا کا انتقال ہو گیا مت نکلو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس خاتون کو پیغام بھیجوا ہوں کہ اس نے نبی کی اطاعت کی اور شور کی اطاعت جائز باتوں میں اس کا حکم ہے تو اس نے اطاعت کی اللہ نے اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کی بابا کی مقفرت کر دی فرمائے اگر یہ آیادت کیلئے چلی جاتی تو سہد دے سکتی تھی انتقال پر اگر تازیت کیلئے چلی جاتی تو مقفرت کرا سکتی تھی یہ اطاعت لڑ جھگڑ کے نہیں میں تو جاؤں گی بہن کے یہاں جو ہے وہ ناج گانا ہے میں تو دیکھوں گی اب ارے بھائی میں پھر ارسک فتوہ لے لیں اگر ہم پر اعتماد ہے تو کہ شور کے کارے میں کیا حکم ہے اور اس میں تمہیں شور کی اطاعت کرنا لازمی ہے شور ظالم ہے تو وہ جانے اللہ جانے ہر ایک ون وی ٹریفک چلا ہے اپنی فکر رکھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے میرے ذن میں کیا معاملہ ہے ہم دوسروں کی گردنیں پکڑتے ہیں تم نے یہ نہیں کیا قرآن پاک میں یہ لکھا ہے حدیت پاک میں یہ لکھا ہے آخری موقع کیسا ہے قرآن پاک کا سورہ اعزاب پڑھو جا کے تفسیر پڑھو نا جا کر بتکلف ایسے موقع پر اعتمام سے اس پتری انداز کو بدل کر گفتگو کرو یعنی ایسے انداز سے جس میں خوشی اور روکھا پانو کہ یہ ترس عفت کا محافظ ہے دیور سے شرعی پردے سے بات کر رہے ہیں اب شوار مارے گا کہ تم نے جو ہے وہ ایسی چٹک چٹک کے مٹک مٹک کر بات کی کیا بولے گا بیچارہ وہ کہا میں نے تو بات نہیں کی ایسی میری آواز ہی ایسی ہے تو بھائی ہمیں پتا ہے عورتوں کی آواز ہے ہی ایسی لیکن حکم کیا آ رہا ہے حکم ایک مرید کو فون کیا موبائل تو وہی اٹھائے گا نا کسی خاتون نے اٹھایا میں سمجھا مرد دے تو زیادہ بولنا بھی نہیں ہے کہاں گئے ہیں کیا گئے ہیں مجھے پہچانا کچھ بھی نہیں بہرحال جی کہیے کون ہے میں کہے پھر جب انہوں نے بتایا میری اہلیہ تھی دل سے دعائیں نکل گئے ہیں عمل والی شیخ ہے تو کیا ہوا نامحرم ہے شیخ کا دیکھنا حرام آپ کا دیکھنا شیخ کو حرام تو شیخ بھی ہمارے پاس فون کی اجازت نہیں لیکن شریعہ حضور سے فون آتا ہے لوگ پہچان دیتنے خاتون کیا فون ہے کیوں آواز بھجی کیا کام ہے یہ نہیں کہ خود سلام کریں بس اس نے سلام کیا والیکم السلام جی کیا بات ہے روب الحمدللہ شریعہ بات بتا ہے یہ نہیں کہ خیریت سے ہیں آپ کس گھر سے بول رہی ہیں آپ کس کی بہن ہیں آپ کس کی بیٹی ہیں کس کی بیوی ہیں آپ امیں کسی کی امیں جو ہے وہ اوزفہ تو آپ اس کی والدہ ہیں اچھا آپ کی صحت تو ٹھیک ہے سب بدماشی ہے عزت حانویر انطلالے فرماتے ہیں ٹکٹ لینے گئے کوئی کام سے عورت مابر ہے توپی کو صحیح کیا داڑی کو صحیح کیا پسینہ صاف کیا کپڑوں کو ٹھیک کیا اور آواز مردوں نے بھی آواز نرم جڑ کے کہا ملتان کی ٹرین کب جائے گی فرمائے تُنہیں اس کے اتنے نقصانات ہیں کہ اشرف علی کا کلم دائرہ تحریم میں نہیں لاسکتا پھر عورتوں کیلئے کیا معاملہ ہونا چاہیے اب کتاب ہے مگاؤ بیشتی زیور کا پڑھو اس کے اندر پردے کے مسائل لیکن جب تک اسلح نہیں کرائیں گے حمد ہی نہیں ہوگی پتا تو ہے کہ حرام کام ہم کر رہے ہیں پھر کیوں کرنے جب پتا ہے تو اس لئے کہ اسلح نہیں کرائی پوچھا نہیں یہ کس طرح پردے کی حمد پیدا ہو جنار یہ سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس ہے رکوع نمبر چار اور پارہ نمبر اٹھارہ وَلَا يَظْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا مَا يُخْفِينَ مِن زِینَتِهِنَّ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پاؤں اتنے زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو قرآن پاک عورت کا زیور بجنے والا حضر مجدد نے سوال کیا ہم آپ سے پوچھنا ہوں سب جواب دیجئے گا کہ عورت کا جو بجنے والا زیور ہے عورت کے جسم کا حصہ ہے یا اسے الگ ہے الگ ہے اس کی آواز کا پردہ ہے تو خود تیری آواز کا کیا پردہ ہوگا جب تیری آواز کا پردہ ہے تیری چہرے کا پردہ ہوگا جو بھی بدماج یا حرام بشک اور زنا پھیلا ہے چہرے سے پھیلا ہے وہاں ناک سے پھیلا ہے آنکھ سے پھیلا ہے باؤں سے پھیلا ہے گوڑے گالچ رسبری آنکھیں سے پھیلا ہے اور اسی کو دکھا رہی ہے تو اور خوش ہو رہی ہے میں نے برکہ پہنا خاک برکہ پہنا وہ بھی چست منع باریک منع آگے سے کھلاوہ منع ڈیزائن والا منع برکہ پہنا ہے باریک اور چست اور ڈیزائنیں بنی ہوئیں ہیں اللہ معاف فرمائے نگ لگے ہوئیں ہیں تو دکھانے والی تو ہے تو اور کیا ہے سادھا برکہ پہنے میں موت مزر آتی ہے کیا مرنا نہیں ہے ہم لوگوں کو یہ سارا تیرہ میرا جسم سب قبر میں جاگے گل جائے گا مر جائیں گے ہم لوگ پہلی دفعہ سنا حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے کہ قبر کے اندر دوڑ لگی بھی ہوگی یہ تو سنا تھا کہ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے دانتوں سے پھر کیڑے آنکھوں سے فٹوال کھیل رہے ہوں گے جبڑا پھٹا ہوا ہوگا دان ٹوٹے ہوئے ایسے کہ آدمی کا ہاتھ پیل ہو جائے جسم پھٹ جائے گا شرم کی جگہ پر کیڑے رہیں گے یہ پہلی دفعہ سنا حضرت والا سے پرانا کیسٹ لگا ہوا تھا میں کسی کام سے گیا تھا آیا تو یہ چل رہا تھا کہ اندر جو ہے وہ دوڑیں لگ رہی ہوں گی چھینہ جبٹی ہو رہی ہوں گی ایک دوسرے کوئی کیڑے مار رہے ہوں گے چیز کے لیے یہ منظر کوئی دکھا سکتا ہے دیکھ سکتا ہے کوئی تو فازت والا نے مجدد نے اندلہ فرمایا یہ عورت کے جسم کا ایسا نہیں ہے جسم سے الگ ہے اس کی آواز کا اتنا پردہ ہے تو بھئے کیا ضرورت ہے شوہر کی فون اٹھانے کی چاہے شیخ کا بھی فون ہو وہ خود جواب دیکھا تیرے سے تو بات نہیں کرنی ہے نا آپ نے دیکھا فیٹ کیا ہوئے نمبر شیخ کا شیخ کا نام آ گیا سامنے تو آپ کے لیے تو فون نہیں کیا نا آپ کو کیا اٹھانے کی ضرورت ہے ٹیلی فون کو کیا بولنے کی ضرورت ہے اسلام علیکم والیکم خیریت سے شوہر سے کام ہے والد صاحب سے کام ہے کام میں جب ہی تو جھکمہ رنگلے تو فون نہیں کیا ابھی تو شوہر واشروم میں ابھی تو شوہر آنے والے ہیں کس وقت آپ کو فون کریں گھولی مارو کس وقت فون کریں وہ آ گیا سامنے بس زیادہ ضروری ہوگا میسج بھی کر دیں گے آپ کو کیا ضرورتیں اٹھانے کی جب شیخ کا فون اٹھا دی ہو دوسرے کے فون نہیں اٹھا دی ہوگی اب بے وکوف شوہر بھی ہے کہ بیگم صاحب کا ٹھیک ہے میرے تمہارے شیخ ہیں لیکن دیکھو شیخ کو ہی خط لکھ کر پوچھ لو کہ آپ نے صحیح کیا آئندہ گلیاتیت کر رو وہاں بھی لڑا ہی رڑکا نہیں ہے تاہے شیخ بڑی عمر کا ہوں اب جب شیخ بڑی عمر کا جائے گا تو دوسرے شیخ بنائیں گے وہ اسے فرض کرو کم عمر کا ہے تو پھر وہ عادتیں رہیں گی پھر بربادی ہوگی پھر ہوں اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ایسی خواتین ما شاء اللہ نیک اور سمجھدار ہیں یہ گھوا بیٹھے ہیں پوچھو بھئی روزہ نے کتنی خواتین کا فون آتا ہے مختصر سار ضروری میرے پاس کتنے فون آتے ہیں یہ بیٹھے ہیں رات دن والے کتنے فون آتے ہیں سارے دن میں شاید کوئی شاید کہہ رہا ہوں یہ شاید کوئی فون آتا ہے وہ سمجھ دارے ہیں ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایمیل ہے خط ہے شور آ رہا ہے والد صاحب آ رہا ہے ان کے ذریعے پوچھوہ لیتی ہیں ما شاء اللہ ایک نے حضرت سے کہا ہمارے گھر میں بہت سختی ہے باردار اصلاح کرانے پر کوئی خط لے نہیں جانے والا نہیں اب میں کیا کروں یہ بھی چھپ کر آخری خط لکھ رہی ہوں حضرت نے جواب میں لکھا بیشتی زور کا سات ساتوں اصلاح پڑھا کر صلات الحاجات اور توبہ کے نفل روز پڑھا کر اور اللہ سے مانگا کر اور جو بیشتی زور میں لکھا ہے ہر گناہ کو چھوڑنے کا حل دیکھنا لگی مدد آئے گی ترے پر پھر وہ مدد آئی حالات بدلے تو پھر دوسری خان کا آنے لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ